اسلام علیکم سہر زندگی چینل کے لئے میں ہوں ڈاکٹر اجاز ناقوی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وزن کم کرنے میں لوگ دس سب سے زیادہ کامن غلطیاں کون سے کرتے ہیں تو ویڈیو کا موضوع ویٹ کم کرنا سے زیادہ یہ کہ اسکندہ ہماری مسٹیکس کے ہیں جب لوگ وزن کم کرنے کے سوچتے ہیں تو اس میں غلطیاں سب سے زیادہ کیا ہیں تو وہ جو دس غلطیاں ہیں وہ ہم ایک کے بعد ایک گنائیں گے خاص طور پر نمبر ٹین آخر میں سب سے زیادہ اہم جو غلطی ہے اس کو پر ذکر کریں گے ہم اس سے پہلے کے کامن مسٹیکس ہیں وہ اس کو کامنٹ کرنا شروع کریں کہ نمبر ون سے نمبر ٹین تا کون ہیں یہ دیکھیں کہ وزن کم کرنے کی وجہ کیا ہے کیوں کرنا چاہیے بیسے تو لوگ اس کو صرف ایک اس کو کہتے ہیں کاؤسمریک ہے اس کے لئے کیونکہ ان کو برا لگتا ہے کہ میں موٹا ہوں یا موٹی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وزن کم کرنا ہے لیکن جو اس کے جو اہم جو صحت کی وجہ سے ہے نا وجہ وہ بہت زیادہ ضرور ہے کیونکہ دیکھیں جو زیادہ وزن کو اتنے اسکندر دل کی بیماری ہائی بلڈ پریشر ڈائیپیریز اور بہت سارے اور بیماری ہیں جوائن کی آرثواریز وغیرہ وہ بڑھتے رہتے ہیں تو یہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وزن کم کرنے کی یہ ہونا چاہیے اب ابھی دیکھیں کہ غلطیاں کیا لوگ کرتے ہیں جب ایک دفعہ نے سوچ لیا کہ ہم نے وزن کم کرنا ہے اب دیکھیں کہ دس کونسی غلطیاں کیسے ان کو صحیح کرنا چاہیے نمبر ون وہ یہ کہ لوگ ٹریک نہیں کرتے ہیں کہ کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں کتنا کھا رہے ہیں کتنا پی رہے ہیں اس میں کیلوریز کتنی ہیں اس میں فیٹ کتنا ہے اس میں پروٹین کتنی ہیں اس میں کاربوہیڈیٹ کتنی ہیں تو یاد رکھیں کہ ایک جنرل بنا کے رکھیں ساتھ میں کہ روزانہ آپ نے کیلوریز کتنی کھانا ہے بلکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں اپنا گوڑ بنائنے کہ ہماری کیلوریز ہم نے کتنی روزانہ کم کرنی ہوں گی کتنی کیلوریز لینے ہوں گی اس کے لیے بہتر طریقہ یہ کہ آپ کسی ایک نوٹیشنس کے ساتھ مشہور ضرور کریں وزن کم کرنے سے پہلے کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا آئیڈیل ویٹ کیا ہونا چاہیے نمبر دو وہ یہ کہ لوگ اسی ریلیڈیٹ ایک غلطی ہے کہ لوگ جب جیسے خاصلہ پر جب ازار سے کھانا لے کرتے ہیں جو لیبلز کو ریڈ نہیں کرتے لیبلز میں بہت اہم انفرمیشن ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ کے پروٹین کاربوائیڈریٹس اور پروٹین وارڈ کتنی ہیں تو جب تک لیبلز ریڈ نہیں کریں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کی ٹوٹل کیلوریز کتنی ہیں اس میں اور آپ کے جو دوسری غضائیں وہ ان کی مقدار کتنی ہیں نمبر تین جو وزن تو آپ نے کم کرنا شروع کر دی ڈائیٹ وارڈ بھی آپ نے دیکھنا شروع کر دی لیکن سو نہیں رہیں صحیح تو سونا بہت ضروری ہے اچھی نین بہت ضروری ہے سات سے آٹھ گھنٹے رات کو ضرور سویں اور ہم نے ایک انسومنیا کے الگ سے ویڈیو بنائی ہے سلیف آجین کے بارے میں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا لیکن اگر جو لوگ صحیح سے نہیں سوتے ہیں تو ان کو وزن کم کرنے میں اوڑی دقیقت ہوتی ہے نہ صرف دقیقت ہوتی ہے بلکہ اگر نین آپ کو صحیح نہیں آتی ہے تو وہ وزن آپ کا بڑھانے میں مدد کرتا ہے نمبر فور وہ یہ کہ دیکھیں جب آپ نے اپنے ایکسرسائز شروع کر دی آپ نے ورک آٹ ٹر رہے ہیں صحیح ہے اس کا بھی ایک علا تیرکہ ہے کہ کتنی کرنے چاہیے کتنی کرنے چاہیے لیکن ایک جو لوگ بعض غلطی کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے کیونکہ ایکسرسائز شروع کر دی ہم جم بھی جا رہے ہیں ہم نے واکنگ پر چلنا شروع کر دیا ہے تو اب اس کا ہمارے پاس لائسنس ہے کہ ہم جو کھائیں جتنا مرضی کھائیں وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ دیکھیں جب وزن جو کم کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے دو بیلنس ہیں ایک تو یہ کہ آپ اپنی جو کیلوریز جیسے برن کرنی ہیں تو وہ آپ کیلوریز آپ نے جو کھا رہے ہیں وہ کم کریں اور کیلوریز کو برن کریں ایکسرسائز کے بعد تو اب یہ نہیں کہ آپ نے برن تو کر رہے ہیں کیلوریز لیکن ساتھ میں آپ نے کھانا بھی خوب کر دیا تو وہ آپ کا بیلنس جینا وہ خراب ہو گئے نمبر پانچ وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو خاصتہ پر جیسی یہ ڈائیٹ کے پلانز آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ وہ اپنی کیلوریز پی رہے ہوتے ہیں یعنی سارے سموڈیز بنائی بھی ہیں ڈرنکز بنائی بھی ہیں اس کا نوسانی یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹھیک ہے غزائیت تو انہوں نے کم کیوی ہے جو ہم بتائیں گے پروٹین کی یا کاربواریٹس کی فیٹ کی لیکن ساتھ میں یہ ہوتا ہے کیونکہ لیکوڈ ہوتا ہے تو وہ آپ کا پیٹ نہیں بڑتا تو آپ کو بھوگ لگتی رہتی ہے پھر وہ مجبوراً پہ زیادہ آپ کو کھانا پڑ جاتا ہے نمبر چھے وہ یہ کہ لوگوں کے خیال ہوتا ہے کہ آپ جہاں فیٹ فری لیں اور شگر فری لیں آئیس کریم بھی کھائی تو فیٹ فری اور شگر فری تو اس کا لیکن نخصان ہے وہ بیک فائر کر دیتا ہے وہ کس طرح سے کہ جب وہ جو فیٹ فری ہوتا ہے کھانے میں فیٹ ہوتا ہے وہ ہمیں فیل کر دیتا ہمارے میدوں کو بھرا جاتا ہے تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ میدہ بھرا گیا بھوگ ختم ہو گئی جو فیٹ فری ہوتے ہیں وہ پھر انٹرن آپ کو ٹرگر کرتے ہیں کیونکہ بھوگ لگ رہی ہوتی تو وہ آپ کو اس پر اچھا لگ رہا تھا کہ فیٹ فری آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں لیکن ہوتا ہے کہ اس آپ کو بھوگ بڑھا جاتی ہے یا آپ کو پیٹ نہیں بھرا لگتا ہے تو آپ کھانا اور زیادہ لگتے ہیں کھانے میں تو لہٰذا یہ جو دائیٹ فورز ہیں جس کے لئے لو کاربوائیٹرز ہیں لو شگر بلکل لو فیٹ ہیں وہ بھی نوساندیس ثابت ہو سکتے ہیں نمبر ساتھ وہ یہ کہ آپ ایکسرسائیز نہیں کر رہا ہوں تو ہم نے یہ بھی دیکھا یا ایکسرسائیز بہت زیادہ کر رہا ہوں بہت زیادہ ایکسرسائیز کی تو آپ کا مسلز وہ پھر آپ کے اور زیادہ تھکن ہوتی اسے پھر آپ کی بھوگ بھی غرب کم ہو جاتی لیکن جو ایکسرسائیز نہیں کر رہے تو وہ اور بھی زیادہ نوساندے سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف اپنے ڈائیٹ پر توجہ دیوئی ہے لیکن جو دوسرا جو فیکٹر ہے بڑا وہ یہ ہے کہ آپ نے کیلوری برن کرنی ہے وہ کیلوری برن نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے کیلوری جو اپنے انٹیک ہے اپنا لینا تو کم کر دی ہے لیکن آپ برن بھی نہیں کر رہے ہیں تو وہ پھر آپ کا ویٹ کم کرنے میں کم کھاتے ہیں کھانا کم کھاتے ہیں تو پھر ہمارا وزن کم ہوتا ہے لہٰذا لو پروٹین ڈائیٹس ہیں ان کو پر نہیں جائیے بلکہ جن میں ہائی پروٹین ڈائیٹس ہوتی ہیں ان میں لیں جیسے گوشت ہے وہ ہائی پروٹین ڈائیٹ ہے دودھ ہے وہ ہائی پروٹین ڈائیٹ ہے تو وہ اس کو استعمال کرنا وزن کم کرنے میں زیادہ مفید ہے لیکن اس کے علاوہ یہ بھی آزرکیں جو کونٹیٹی ہے وہ بھی بہت امپورٹن جو میں نے پہلے جیسے شروع میں ارس گیا تھا کہ آپ پہلے کیلوریز کو کاؤنٹ کریں کہ آپ نے پورے دن میں کتنی کیلوریز لینی ہے اسی کے حساب سے لیٹس ہے کہ آپ نے حساب لگا لے کہ ہم نے اٹھارہ سو کیلوریز لینی ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ پروٹین کتنے اسکندہ کاربوائیٹس کتنے اسکندہ فیٹ کتنے اسی کے حساب سے اپنی سارے دن کی سارے دن کی نمبر نائن وہ یہ کہ زیادہ آپ فائبر نہیں دے رہے ہیں فائبر لینے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کے جو کھانے کی شگر ہوتی ہے وہ بہت اس کو اس کی جو ابزارپشن ہوتی ہے آنتوں سے اور خون میں وہ سلو کر دیتی ہے بہت دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فائبر زیادہ کھانے سے یا جو جتنے بھی ہائی فائبر ہیں ہول ویٹ کی چیزیں ہیں اس کے کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے جب پیٹ بھرا وہ لگتا ہے تو آپ کی جو بھوکیں وہ کم ہو جاتی ہیں اور اب ہم آئیں جس سب سے اہم ہے نمبر دس وہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں انریالیسٹک ایکسپیکٹیشن ہیں اس کا کیا مطلب کہ آپ نے گول آپ کے بہت ہی ہائی آپ نے رکھ لی کہ آپ نے پچاس پونٹ بزن کم کرنا ہے تین مہنے میں اور اس لئے جتنی بھی آپ نے اگر ویڈیوز آپ نے دیکھیں ہو یوٹیوب پہ یا آپ نے کوئی ڈائیٹ پروگرام جتنا زیادہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا بہت تیزی سے وزن گرے وہ ہی سب سے زیادہ پیون میں ناکامی ہوتی ہے وزن کم کرنے میں اور ہو سکتا ہے وہ ایک ہفتے دو ہفتے کام چل جائے لیکن یہ لانگ ٹرم آپ کو اگر اس کی کامیابی جائیے تو وہ اس کو کہتے ہیں سلو ان سٹیڈی وہ یہی وجہ ہے کہ اس میں بھی آپ کو ریالیسٹک گول رکھیں ایسے جو آپ اس کو پر عمل کر سکتے ہوں مہینوں اور بلکہ سالوں میں تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو گولز بھی جو بھی آپ نے سیٹ کریں اپنے نیوٹریشنریز کے ساتھ بیٹھ کریں کہ وہ آپ عمل کر سکتے ہیں اگلے چھے مہینے اگلے سال دو سال تک تین سال تک کے نہیں اور دوسرا یہ کہ تیزی سے وزن کم کرنے کی نہ سوچیں میں نے اپنے پہلے ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ہمارے والی صاحب محلوم نے ہم سا ہمیشہ نصیت کی تھی بچپن میں کہ زندگی میں کامیابی میں کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے جلی سے امیر ہو گئے جلی سے آپ نے کوئی چیز ایک گول کو اشیف کر لیا جو وزن کم کرنا ہے وہ اس میں بھی شامل ہے سارے زندگی کے جو سبق ہیں کہ اس کو کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے تیزی سے کرنے کی کوشش نہیں کریں اور ریالیسٹک گول رکھیں تاکہ اس میں آپ کو لانگ ٹرم کامیابی ہو تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئیے تو اپنے دوستوں اپنے فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگلے ویڈیو تک ڈاکٹر ایجانس کو اجازت دیجئے خدا حافظ